السلام علیکم پاکستان کے عامی چیف جنرل آسم مونیف صاحب جو ہیں وہ چار عوضہ دورے کی اوپر چائنہ میں ہے کہ ان کا پہلا چین کا دورہ ہے جو بہت دیر کے بعد آیا ہے اس میں بہت بڑی وش لسٹ اور ایجنڈا آئٹم ایک خواہشات کی بہت بڑی لسٹ دیکھے وہ اس وقت چین کے اندر موجود ہیں دوسری ایبلبل وہ ہے جہاں پرائم میریسٹر شہواز شریف صاحب جنہیں ملیٹری چیف آسم مونیف کی سپورٹ حاصل ہے وہ چھبیس تاریخ کو اپنے ایلائیس کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے یہ لاحے عمل طے کرنے کے لیے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے ستائیس اپریل کو جو بلائے ہوا ہے جہاں کنسنسس کی تاریخ دینی ہے نیشنل این پروینشل ایکشنز کی کمیٹمنٹ کر کے گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے فلور کے اوپر اس کے حوالے سے اپنی ایک ڈسکشن کریں گے پرنڈی سکس کو کیا کریں گے امران خان اور شاہ محمود قریشی یکے بعد دیکھ رہے پہلے امران خان نے اپنے ایک ٹیلیویجن انٹیو میں پھر اپنے ورکرز کے ساتھ جو انہوں نے ویڈیو ٹاک کی چھوٹیوں میں عید الفطر میں ماریہ مہمن کے ساتھ انہوں نے ٹی وی انٹیو دیا اور شاہ محمود قریشی نے جو ایک اخبار کے اخبار کو انہوں نے انٹیو دیا اس میں ان سب نے ایک ہی چیز کہی ہے کہ پی ایم ایل این کی طرح سے پی ڈی ایم کی طرح سے ٹاکس کے حوالے سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کوئی فارمل کانٹریکٹ ان کے ساتھ نہیں ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پہلی میڈن انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کیا ایجنڈا لیا وہ ہم وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کیا تھنکنگ ہمیں نظر آتی ہے آڈیو لیکس کی کیا امپورٹنس ہے اور سوات کے اندر جہاں اب یہ کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بیس لوگ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے سی ٹی ٹی کے دفتر قبل میں قبل جگہ کا نام ہے جہاں کہ سی ٹی ٹی کے دفتر میں جو کہ سوات میں ہے وہ مراد سعید کی کانسٹیونسی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو غالباً یہ غالباً الیکٹرک فیلئر تھا الیکٹرک سپارکنگ سے ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہاں جو ایمینیشن ڈمپ تھا جو رکھا ہوا تھا سی ٹی ٹی کے دفتر میں اس کو ایکوائر کر کے یا اس کو سیز کر کے یہ اس کی آگ لگی ہے دہشتگردی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ وہاں کا کوئی بھی شخص جو ہے جو اس خطے کا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور مراد سعید نے کل کے دن بیڈنسٹے کے دن نہیں کل نہیں چھتیس تاریخ کو انہوں نے وہاں پہ دیمنسٹریشن اور بہت بڑا ایک جلوس نکالنے کی اس کے اوپر پروٹریس کرنے کی انہوں نے بات کی تو اس کے اگر ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیتے ہیں انساری ڈیویلپنٹس کی ڈاٹ کنیکٹنگ کی ایک حصورتی یہ ہے کہ جب آپ حقیقت کو اور فروت کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کہیں سے رہی کسی چیز کو اٹھا کے اس کو انریبل کر سکتے ہیں اس کو لے کر آگے چل سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ڈاکٹرز ہیں یہ جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس ہیں اس چیز سے واقف ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں کھا وہ میٹ ہو چکن ہو پروٹین ہو فلاور ہو گرین کی بنیوی چیزیں ہو فروٹس ہو ultimately انسان کا جسم اور باڈی اسے شگر کے مولیکلز میں بریکڈاؤن کرتی ہے اور پوری جو انسان کی اور انیمل لائف ہے وہ شگر ہوئی کو as a fuel use کرتے ہیں کہ اس کا truth ہے باڈی کا similarly اگر کسی بیکری کے اندر جائیں تو آپ کو وہاں پہ کیک نظر آتے ہیں بن نظر آتے ہیں آپ کو طرح طرح کی ہر رنگوں کی پیسٹرییاں نظر آتی ہیں different قسم کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں لیکن یہ سب کی سب چیزوں کا جو basic ingredient ہے وہ flower ہے جس کو لکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ floor فل او یو آر floor لیکن flower تو flower جو ہے وہی جو ہے وہ سب چیزوں کے اندر ہوتا ہے basic reality اس کی ایک ہی ہوتی ہے اس کو different شکلیں بھی جاتی ہیں اسی طرح politics کے اندر مختلف حقیقتوں کو کھڑا کیا رہتا ہے تک کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف لگیں اور جو عام عوام ہیں ان کو confuse کیا رہے لیکن یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے چھوڑی ہوئی ہیں جو گزشتہ چوبیس اور چھتیس گھنٹوں میں ہوئی ہیں اور اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو ایک sense of direction جو ہے چیزوں کی بڑی بہتر طور پر نظر آئے گی پاکستان کے عامی چیف آسے مونیر صاحب کیا کر رہے ہیں چین کے اندر بہت بڑی ambitious list وہ وہاں لے کر گئے ہیں ذہن میں رکھئے کہ ان کا پہلا maiden visit ہے یہ پہلے پاکستان کے عامی چیف ہیں 29 نومبر 2022 میں انہوں نے اپنا چارچ سمفالا اور اگر آپ ڈسمبر کو پہلا مہینہ گنے گنے تو ڈسمبر جنری فیبری مارچ اور اپرل کے آخر میں وہ وہاں پہنچ رہے ہیں تو تقریباً پانچ مہینے کے بعد پاکستان کے عامی چیف چین میں visit کرنے میں قابل ہو چکے ہیں یہ longest possible delay ہے اس سے پہلے پاکستان کے عامی چیف گزشتہ کئی برسوں میں جو بھی آئے ان کو بہت جلدی چین کا visit مل جائے کرتا تھا اس time period میں لیکن ان کو نہیں مل سکا اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چین کے اندر ایک power transition جو ہے وہ ہو رہی تھی اب چین نے جو شی جنگ پنگ ہے وہ اپنی third term ان کو مل گئی ہے which is a very strange thing اور جو کیونکہ اس سے پہلے maximum دو terms تھیں لیکن اب اس کو انہوں نے change کر لیا اور شی جنگ پنگ کو تیسری term مل گئی ان کے ساتھ ہی ان کے نئے foreign minister جو ہیں آئے ہیں دونوں سے جنرل آسی مرید کی ملاقات ہے ان کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ وہ شی جنگ پنگ کو persuade کریں کہ ان کا جو long due trip ہے پاکستان کا کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے کیونکہ جنرل صاحب کی list بہت ہی خواہشات کی لمبی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کو budgetary support deficit meet کرنے کے لیے three billion dollars چین جو ہے وہ دے پاکستان کے ammunition میں اور equipment کے اندر جو gaps ہیں ان کو fulfill کرے G20 جہاں اس وقت ہمدوستان کے پاس presidency ہے اور G20 کا ایک summit بسمبر 2023 میں ہونا ہے اس میں پاکستان کو چین کی مدد چاہیے چین کی مدد چاہیے پاکستان کو اس process میں گھسنے کے لیے جہاں چین سعودی عرب اور ایران کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آیا ہے وہ ایک trilateral relationship ہے اس میں پاکستان چاہتا ہے کہ یہ quadrilateral relationship جو ہے اس میں convert ہو جائے سی پیک کے جو project stalled ہیں رکے ہوئے ہیں initiate نہیں ہو سکے رک گئے ہیں آگے نہیں چل رہے ان کو kick start کرنے میں resume کرنے کے اندر چین کی مدد چاہیے جنرل آسل محیر صاحب کو کچھ مافیاں بھی آسل محیر صاحب کو مانگ نہیں پڑیں گی because دہشت گردی کے جو حملے چینیوں پہ ہو رہے ہیں چینی اس حوالے سے بہت بھارم ہے اور ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ جو blasomy کا الزام لگا ہے وہ چینی یہ مسئلہ بھی وہاں discuss ہوگا وہ تو چینی جو engineer تھا جو technician تھا اس کو evacuate کر لیا گیا لیکن چینیوں کو یہ بات بہت زیادہ پسند نہیں آئی ہوگی اور اس کے اوپر بھی وہاں پہ خاصی بحث ہونے ہیں ان ساری چیزوں کا جو اتنی بڑی خواہشات لے کے گئے ہیں ذہن میں یہ بھی رکھے کہ ہندوستان کے پاس نہ صرف اس سال G20 کے summit کی presidency ہے بلکہ ہندوستان کے پاس shangai corporation organization seo کی بھی rotating presidency ہے اور seo کے جو foreign ministers کی meeting ہو رہی ہے in the first week of may in goa جو tourist resort ہے on the west coast of india وہاں پر ڈلاول زرداری جا رہے ہیں جو foreign ministers کی seo کا ڈلی کے اندر meeting ہو رہی ہے real meeting ہو رہی ہے اس میں پاکستان کے defense minister خاجہ آصف نہیں جا رہے اس میں virtual طریقے سے وہ parts bit کریں گے تو ایک طرف تو indo-US بطب ایک طرف تو ہندوستان کو engage کرنے کی کوشش ہے لیکن کہ مہاں پر بھی چین اور رشیہ موجود ہیں اور دوسری طرف جو ہے اب کرنے کی کیا کوشش کی جاری بہت interesting ہے جو چیز اس وقت کرنے کی کوشش کی جاری ہم کھڑے ہیں اپریل دو ہزار تئیس کے اندر اپریل دو ہزار بائیس میں جنرل باجوہ نے بہت ہی clear طریقے سے جس میں کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے پاکستان کو چین کے بلوک سے تھوڑا پیچھے ہٹا کے امریکہ اور مغرب کے بلوک کے ساتھ re-engage کرنے کے لیے جس کو research کہتے ہیں international relations میں وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی جس کی بڑی evidences ہیں جب جارل باجوہ خود یہاں پہ آئے بھی سپٹیمبر اوکٹوبر دو ہزار بائیس میں تو واشنگکن کے اندر جن state department کے لوگوں سے امریکن think tankers کے ساتھ ex state department کے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات یہاں کرائی گئی ان میں سے ایک سے زیادہ نے مجھ سے اپنے impression شیئر کی ہیں جارل باجوہ very eagle to have a reset with United States جو جو ہیں امریکہ کے بہت بڑے دوست ہیں وہ مغرب کے دوست ہیں ان کی ہندوستان سے relationship کی کو ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنا اور peaceful relationship رکھنے کی خواہش بڑی visible تھی وہ اسرائیل کے ساتھ بھی بہتر relationship جو ہے سوار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ایک عام قیاسی ہے کہ wilton park میں جب فیول میں پاکستان کے آمی چیف آسیم مریر صاحب پشیف لے گئے فروری 2023 میں تو وہاں سے انہوں نے ایک دن کا ایک shot trip کیا فلوریڈا اورلینڈو کا جہاں پر central command کا جو headquarter ہے وہاں کی ملکاتیں ہوں ہی وہاں پر سے لگے لیکن جو frustration ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس تمام overtures کے امریکہ کے system سے گزشتہ ایک برس میں وہ relief engagement یا leverage نہیں مل سکا پاکستان کو یا آپ یہ کہہ دیجئے GHQ کو جو کہ ان کو خیال تھا کہ ان کو because ایک عام یہاں پر جو speculation ہے اس کو آپ افواہی کہہ دیں لیکن ایک analysis کہہ دیں وہ یہ ہے کہ IMF کو جو hold کیا ہوا ہے اور IMF کو جو اجازت نہیں مل سکی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے اس کی بنیادی بجاہ ہے کہ IMF کا جو master ہے واشنگٹن اس کو کچھ ایسی چیز بھی چاہیئے تھی اسلام آباد اور پرنڈی سے جو اسلام آباد اور پرنڈی ان کو نہیں دے سکے اور عام خیاس یہی ہے کہ وہ بھی کچھ assurances اور guarantee مانتے ہیں کہ پاکستان کے future میں چین کے ساتھ کہ ہندوستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہوں گے غالباً جی ایچ کیو چین کو totally خیار بات نہیں کہنا چاہتا تھا اور ہندوستان کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ جو شہواشری صاحب کی حکومت ہے باوجود اس کے کہ politically unpopular تھا انہوں نے بہت سے overtures کی ہیں ہندوستان کو انگیج کرنے کے لیے اور اب یہ کہا دا رہا ہے کہ اگر بلاول زرداری کا یہ trip اور انگیجمنٹ گوہ میں in the first week of may اگر کامیاب ہوتی ہے تو it will set a stage for a prime minister شہباز حریف's visit to new daily in july اس کے مطلب کہ جانے وانے کا کہیں کوئی plan نہیں ہے that actually brings us to the other issues اب یہ reset جو کرنے کی کوشش کی جاری دیکھیں ایک برس میں 12-13 مہینے کے اندر دوسرا reset کرنے کی جو کوشش کی جاری ہے یہ بڑی بے سمتی ہے یہ بڑی lack of direction ہے یہ show کرتا ہے یہ reveal کرتا ہے اس چیز کو کہ پاکستان کے جو اس وقت decision makers ہیں ان کے ذہنوں کے اندر کتنی confusion ہے ان کا world view کتنا confused ہے انہوں نے فیصلے کتنے غلط طریقے سے کی ہیں کتنی جلدبازی میں کی ہیں اور ان کے فیصلوں کی کوئی جس کو کہتے ہیں long standing value نہیں یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ فی ٹی آئی والے اپنے جوش و خروش کے اندر یا اپنی پرو امران sentimentality کے اندر پرو امران خان sentimentality میں اپنے تین اپنے آپ کو لاکھ convince کریں کہ امران خان ہی محض نشانہ یا حدف یا target تھے لیکن غور سے دیکھیں تو آپ کو سبت آتی ہے کہ جس vision کو abandon کرنے کی کوشش کی جس strategic vision کو جنرل باجوا نے abandon کرنے کی کوشش کی اور وہ انہوں نے اپریل 2022 سے بہت پہلے شروع کر دی بھی تھی جنرل باجوا کی جو خواہش تھی کہ ہندوستان کے ساتھ peaceful تعلقات ہوں برطانیہ ویسٹ اور امریکہ کو re-engage کیا جائے جنرل باجوا کا national security dialogue میں یہ جملہ کہہ دینا اور کہ ہندو کے چین کا equipment اتنا superior نہیں ہے inferior ہے ہمیں American weapons weapon system information system چاہیئے انڈیا کو match کرنے کے لیے پاکستان کے جو business leaders ہیں جو CEO's ہیں companies اور corporations کے بڑے بڑے پاکستان کی ان کی ملاقاتوں کے درمیان میں چائنیز کے بارے میں خاصے contemptuous اور negative comments کرنا یہ تمام چیزیں indicate کرتی ہیں کہ ان کی وہ ایک reset چاہ رہے تھے away from the Chinese zone of influence جس میں پاکستان بہت شدت سے گیا 2014-15 کے بعد جب CPAC and Belt Road initiative کا آغاز ہوا اور اب ان کی جو successor ہیں وہ ایک سال ہی کی مدد پہ ایک second reset کرنا چاہ رہے ہیں back from the Washington Square to the Chinese thing اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ چائنہ ان کی مدد کرے ایران اور سعودی عرب کے قریب ہونے کے لیے اور جہاں envoys ہیں ریاد کے اور تہران کے جو envoys ہیں چین کے اندر ان کے ساتھ بھی جنرل آسیم منیر صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ڈیو کیا اس قسم کے جو کلاوازیاں ہیں ایک ملک پاکستان کی طرح کا جو bankrupt ہے جس کے اندر political shortage ہے جس کے ہاں طرح طرح کی insurgencyیاں ہیں جس کی overall relevance دنیا میں بڑی کم ہو چکی ہے جس کی economy بہت برے حالات میں ہے کیا وہ بارہ مہینے میں اس قسم کا دوسرا جو ہے کلاوازی لگا سکے گا اور ایک second reset جو ہے یہ کامیاب ہو سکے گا بگوز اب ظاہر ہے Chinese کی خاصیت کی ہے کہ وہ خاموش ہیں وہ چپ رہتے ہیں tutorial mindset ہے کسی نے ایک دفعہ جوینلائی سے پوچھا تھا کہ American civilization کے بارے کسی American president نے شاید پوچھا تھا کہ آپ کا American civilization کے بارے میں کیا خیال ہے تو جواب یہ تھا بہت سوچ کے کہ it is too early to say چونکہ ان کا جو ان کا جو ایک observation کا time span ہے وہ بہت لمبا ہے اس لیے انہوں نے خاموشی سے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو تبدیلی لائی گئی ہے جو پاکستان میں چین سے away towards America reset کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو انہوں نے بہت patience کے ساتھ اور بہت سبر سے دیکھا ہے اور اس سارے time period میں پاکستان کی جو مختلف ضروریات تھیں financial bailout کی two billion dollar کے roll over کی مختلف چیزوں کی اس کو انہوں نے کسی بھی stage پہ روکا نہیں ہے اور IMF بار بار کہتے رہی ہے کہ چائنہ سے بھی financial guarantees guarantees کو آپ secure کریں اور چائنیز وہ guarantees جو ہے وہ دیتے رہے ہیں اور وہ اپنے کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں اب وہ کیسے treat کریں گے کہ ستہ کی reset کامیاب ہوگا کتنی خواہشات جنرل آسم منیر کی وہ پوری کریں گے لیکن this is what the situation is کہ پاکستان کا system کا جو confusion ہے جو lack of direction ہے وہ آپ کو بہت زبدست طریقے سے یہاں پہ visible ہو جاتی اس کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت لیوی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں یہاں پہ چھوڑی سی dichotomy یہ ہے کہ آصف علی زبدالی اپنے بیٹے کے لیے امریکہ میں سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکی اس کو future prime minister کے طور پر دیکھیں دوسری طرف سے بلاول ہندوستان کے ساتھ چیزوں کو normalize کرنے میں interested ہیں شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے چین میں interested رہے ہیں اور جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے دو ہزار انتیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان میں تو چینی کمپنیز اور چینی ڈپلومیٹس جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو بہت پسند کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف نے سی پیک کے پروجیکٹ میں بہت محنت کی ہے شہباز شریف ڈیلیور کرتے ہیں اور بھی بڑے اس کے معاملات ہیں بہت ایک جنرل positive feeling ان کے بارے میں exist کرتی تھی اب کیونکہ پاکستان میں ہماری ساری ذہنوں کی training جو ہے وہ اس حساب سے کرائی گئی ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو اس پیراہے کے اندر کانٹیکس میں پریزنٹ کیا رہا تھا ہے کہ پاکستان کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس تن ہم اس sentimentality سے نکل جائیں گے ہم چیزوں کو بہتر طور پر دیکھنے لگ جائیں گے کہ کسی بھی ملک کے جو elite ہوتے ہیں جب وہ فیصلہ سازی اور decisions کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں پھر second step پہ اپنا سوچتے ہیں third step پہ اپنا سوچتے ہیں اور عوام کے لیے وہ ایک bogus narrative generate کرتے ہیں عوام کی خاطر ملک کی خاطر یہ دنیا میں ہر جگہ ہے depend فرق یہ ہوتا ہے کہ کہیں کی عوام کتنی aware ہے اس کے پاس اپنے analysis کرنے کے tools کیا ہیں اس کی شخصی آزادی کتنی ہے اس کے پاس میڈیا پلیٹفارمز کس قسم کے ہیں لوگ آزاد کتنے ہیں اپنی روزگار کی جدوجہت کے اندر for instance میں example آپ کو دی دیتا ہوں کہ امریکہ میں جو جنگیں کی گئی ہیں عراق کی جنگ کی گئی اور افغانستان کی جنگ کی گئی اس میں امریکہ کا امریکہ کے لوگوں کا یا امریکہ کی ریاست کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی intelligence agency ان کے long term views ویڈا یا اسرائیلی lobby جو ہے اس کا interest تھا عراق کو ناک آٹ کرنے میں because عراق کی ساری جنگ سے صرف اسرائیل کو محفوظ کیا گیا عراق کی جنگ کے نتیجے میں وہ جو balance of power تھا مشرقہ اس طرح کا وہ disturb ہو گیا جس کے سمرات اب ابھی تک دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے امریکہ کے لوگوں کو اس کا کیا فائدہ تھا ان کے اس میں کیا interest تھا یا آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی اس میں interest نہیں تھا ان کو بے وقوف بنایا گیا اور ہر ریاست کے جو elite ہیں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں وہ امریکہ میں بہت زیادہ دیر تک لوگوں کو بے وقوف بنانا اتنا کامیابی سے کہتے ہیں نا کہ you can fool some of the people all the time وہ یہ کہانی نہیں ہے کہ ساری عمر آپ ان کو بے وقوف بنا کے رکھیں وہ ultimately they come back and start raising the questions اس طرح سے سائیکل چلتا ہے پاکستان کے لوگ کیونکہ بیچارے عبدی بے وقوف ہیں اور ان کو مزید بے وقوف رکھنے کے لیے سیاستدان کے کہتے رہتے ہیں کہ لوگ بڑے عقلمند ہیں لوگ بڑے سیانے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے ککھ ان کو نہیں پتا اگر پاکستان کے لوگوں کو ذرا سا بھی شعور ہوتا ان کو understanding ہوتی تو ستر سال میں لوگوں کے نام پہ ریاست کے نام پہ پاکستان کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا جو چبر کیا گیا ان سے حقوق جس طرح سے ان کے چھینے گئے ان کو تخت تو یعنی بیڑا غرق کر دیا پاکستان کے لوگوں کا اور مسلسل ہو رہا ہے یہ کبھی بھی ممکن نہ ہوتا جس طرح سے اس ملک میں باقی ساری دنیا دہشت گردی ختم ہو گئی ہے یہاں بائیس ورس کے بعد نائن الیون کے بعد بھی ابھی تک مختلف ادارے اور مختلف ویسٹر انٹرسٹ جو ہے وہ دہشت گردی کی کہانی کو چلا رہے ہیں اپنے جو ایلیٹ گولز ہیں ان کو فلک فلک کرنے کے لیے تو یہاں پر بھی جو چائنہ سعودی اربیہ ایران ریلیشنشپ اور یہ پوری کہانی ہے اس کو اسی پیراہے میں اسی لینز سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور جس دن پاکستان کا میڈیا یہاں کے انیلسٹ یہاں کے وکیل اور یہ سب لوگ جو ہیں اور ایک تو بہت بڑا یہاں پر ٹریجی دی یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو پولٹیکل کلاس ہے اس نے پاکستان کی فورن پالسی کو بالکل آؤٹسورس کیا گزشتہ پچاس پر اس میں خود بھی ملٹری نے اس کو ٹیک آور کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ہی ہیں انہوں نے اس کو چھین لیا فورن آفیس سے جس کا یہ ایکچول یعنی اس کا مینڈر تھا اور فورن آفیس اس کا ایک جونئر پارٹنر بن گیا ایجنڈا سیک کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبشمنٹ نے لیکن پاکستان کی جو پولٹیکل کلاس ہے اس نے تو فورن پالسی کے اوپر آپ دیکھیں ان پارٹیز کے اندر کسی قسم کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں پائی جاتی ہے وہ ایک آدھ ڈیڑھ بندہ رکھا ہوا ہے وہ اس کو فورن مینسٹر بنا دیتے ہیں پی ٹی آئی نے شامی مکریشی صاحب کو رکھا کوئی کلب کوئی بوڈی کوئی تینک ٹانک کوئی پارٹی کے اندر دس پندرہ بیس لوگ ہوں جو اپنی مسلسل میٹنگز کرتے ہوں برینسٹرمنگ کرتے ہوں پالسی پیپر لکھتے ہوں ککھ رہی ہیں یہ اس سے زیادہ بہت برے حالات ہیں پی ایم ایلن کے فوری سے نسبتاً بہتر حالات آپ کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں لیکن کوئی بہت زیادہ نہیں وہاں بھی دوڑھائی ہیں اگر پی ٹی آئی کے پاس ایک ڈیڈ ہے تو پی ٹی پی پی کے پاس دو ڈھائی ہیں کوئی کلاس اگزیس نہیں کرتی پاکستان کے ملٹری اسٹیبشمنٹ رائٹلی سو یہ سمجھتی ہے کہ انہی کو پتا ہے کہ خارجہ تعلقات کے بنیادوں پر رکھنے انہیر لائے اس دی بیسک پرابلم بکوز ملٹری اسٹیبشمنٹ صرف اپنے ملٹری اسٹیبشمنٹ کے انٹرسٹ دنیا کو دیکھتی ہے پاکستان کے لوگوں کے انٹرسٹ سے بالکل بھی نہیں دیکھتی گزشتہ ایک برس کے جو سارے تلخ واتحات ہیں اس کے بعد یہ حقیقت بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ اجاگر ہو چکی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوشن نہیں ہے اب اسی پر راہے کہ اندر اگر یا ویسے میں نے اس کو رکھا با تھا ایٹی فیف سیکس پوائنٹ لیکن اگر اسی میں اب ڈی جی آئیس پی آر کی جو میڈن پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے پریس ٹاک کی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں جنرل شریف ان کا نام ہے بہت ڈیسنٹ نفیس شخصیت ہیں ان کی جو شرافت نفاست قصد سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب سے ڈی جی آئیس پی آر بنے ہیں انہوں نے اس قسم کی کوئی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش نہیں کی اب جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کو پبلک سپیکنگ کا میڈیا کے ساتھ عدت نہ ہو سو پچاس لوگوں کے ساتھ اس کا جو پہلا ایکسپوزر اور ایکسپیرینس ہوتا ہے اس میں الفاظ کا بھنبل بھو سا یا الفاظ سلپ کر سکتے ہیں میرے جس آدمی جو دو ہزار پانچ سے مسلسل ٹیلیویزن کے اوپر لائی بات کرنا سٹارٹنگ فرم میر فرس پروگرام جو تھو تھوزن فائیس سے ٹو تھوزن پندرہ اور سترہ سال لائف پروگرامنگ کی ہے بہت کم ریکارڈڈ پروگرامز کی ہیں اور کبھی بھی اس کو ری ایڈٹ ورہا نہیں کرنا پڑا تو میرے سے بھی الفاظ سلپ کرتے ہیں اور ڈی ڈی آئیس پی آر نے ایک دو چار الفاظ کی اردو کے غلطی کر دی اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں وہ بہت کانفیڈنٹلی اور آج بھی جو میں نے ان کی دیکھا ہے اس میں ریزنبلی کانفیڈنٹ طریقے سے بڑے گریسل طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اور جو چیز مجھے ان کی بہت اچھی لگی کہ جس طرح سے آئیس پی آر کو ابیوز کیا رہا تھا اس پلیٹ فارم کو اور وہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ جنرل بابر افتخار اس کو ابیوز نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کے نیچے بعض بریگیڈیرز اور جونی افسران تھے جو ڈائریکلی جنرل باجوا سے کی خوشنودی لے رہے تھے اور ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھے اور وہ آئیس پی آر کے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کر رہے تھے اور آئیس پی آر کے پلیٹ فارم کے ورچو وہ لوگوں کو اٹھا کے فون پہ ہر وقت دھمکیاں بھی لگاتے تھے اور گاڈ کامپلیکس ان کا بن چکا ہوا تھا وہ بہت بڑی انہوں نے اپنا ایک رول اختیار کر لیا تھا جس کا مقصان ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ بابر افتخار جو آپ کو کمانڈ رہے ہیں کراچی کے ان کی میمز بنی ہوئی ہیں ان کی کٹ لگائی جا رہی ہے ان کو بلیم دیا رہا رہا ہے man is totally blameless وہ ایک سسٹم میں پھسے ہوئے تھے it was a very decent guy because بہت انٹریکشن ان کے ساتھ رہا SDG ISPR and I can vouch for بابر اپس میں نے جاننا نہیں ہے سوی آپ مات سمجھے گے مجھے کوئی ان کے وہ کہتے ہیں کہ PC کرنے کا بہت فائدہ میں اب اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں خاص کر کے when I was in the civil services civil rights museum میں میں نے پورا دن گزارا so I realized there is a lot of writing stuff and research stuff and بہت کام ہے میرے لئے یہاں کرنے کے لئے اور میرے لئے میں بہت زلدی اپنی بھی ایک position یہاں پر بھی create کر سکتا ہوں in a certain kind of circles جو ان چیزوں کو deal کرتے ہیں so لیکن to be honest چونکہ میں پاکستان کی politics کا commentator ہوں نہ پچھلے DG ISPR کا it was a very fine man اور یہ بھی بہت اچھے آدمی لگ رہے ہیں لیکن narrative کوئی نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی بیانی اور narrative تھا نہ ان کے پاس کوئی narrative جو آپ DG ISPR کی آج کی جو press talk press conference ہے جس میں ایک تو ایک اخباری روپائندے کی طرف سے کھڑا کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر لوگ جو ہیں وہ institution اداروں پاکستان پھر پاکستان کو اندر لیا پاکستان کا تو کتعلق ہی نہیں بیچارے قریب کا پاکستان تو یتیم مظلوم مسکین ہے اس کو بار بار اپنے پاکستان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں سارے لوگ یہ elite capture ہے یہ elite interest ہیں یہ elite کی لڑائی ہے آپس میں اور پاکستان کی middle class کے ساتھ یہاں تو لوگوں کی کہانی ہیں ساری individuals کی کہانی ہیں تو بڑا لوگ ریگرڈ نئے ہیں اس میں نام میرے خیال لیے گئے فولجر سپیک میجر آدل راجہ کا وجہت how وجہت is actually metaphor یعنی وہ کیسے transform ہو گئے اس وجہت اس خان جو ہیں وہ تو he was himself very shocked اور شاہین سے بھائی اور اس کے بعد کیانیڈا میں بیٹھے ہوئے حیدر مہدی صاحب جو ہیں ان سب کے نام یہ ایک انتہائی غیر ضروری unintelligent move تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہاں importance آپ نے ان کی بنا دی ہے وہ ساتھ تک بالکل ٹھیک ہے آپ اگر ان کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے کوئی message اس کا نہیں جائے گا کچھ بھی اس کا نہیں ہوگا الٹا ISPR کمزور لگا ہے تھوڑا سا ISPR as an institution احمق لگا ہے بیوکوف لگا ہے because everyone who is sane and sensible knows fully well کہ کوئی legal tools اور instruments ایسے exist نہیں کرتے دنیا میں جہاں پر free speech کو جہاں یہ روک بیٹھے میں اس کو آپ ISPR کسی طرح سے muscle کرسکے ہاں دہشتگر بھیجے جا سکتے ہیں لیکن there will be serious consequences already اس قسم کی بات نہ سلسل تل رہی ہے کبھی کینیڈا میں کبھی UK میں کبھی امریکہ کے اندر کہ مختلف قرائے کے جو ٹٹو ہیں criminals ان کو ہائر کیا جاتا ہے threaten کرنے کے لیے لیکن there will have severe implications اس کی ہوں گی جس کا جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو اس کا اندالہ لیکن بات میں کر رہا ہوں کہ کوئی narrative نہیں ہے ISPR کے پاس بے سمتی confusion وہاں سارا جو بات کی گئی کہ لوگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں political parties ہمارے کے بڑی important ہیں ایک طرح سے domestic politics میں establishment کا جو انتہائی controversial role emerge کیا ہے جنال باجوا کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو reset کرنے کی کوشش کی گئی to that extent کوشش تو جنال صاحب کی ڈی ڈی آئیس پی آئر کی آئیس پی آئر کی جو bureaucracy ہے بہت نیک ان کی کوشش ہے sincere effort ان کی لگتی ہے اچھی ان کی نیت یہاں پہ لگتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ establishment کے جو بکھرے بے معاملات ہیں اور establishment جو ساری activity ہوئی ہے جنال باجوا کی وجہ سے جس میں جنال باجوا نے once again فوج کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی مقاصد جو تھے اپنے ذاتی brain waves اور مقاصد جو ہیں مقاصد زیادہ تھے brain waves تو خیر کیا ہونی تھی تو ان مقاصد کو انہوں نے achieve کرنے کے لیے پاکستان آمی کے اچھے نام کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا ہے اس سے اتنی toxicity ہو چکی ہے کہ اس قسم کی press conferences سے کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کی military establishment کو serious rethink چاہیے institutional reform کے حوالے سے and i have certain ideas for it میں کئی جنہوں سے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں institutional reform ہوگی تاکہ پاکستان کی establishment جو کبھی بھی غالباً گزشتہ 20-35-35 ورس میں meritocracy نہیں تھی تاثر یہ دیا گیا کہ meritocracy ہے اور یہاں پر شاید colonel کی حد تک اس میں کوئی meritocracy ہو لیکن colonel to brigade to brigadier to major general to lieutenant to chief کسی قسم کی meritocracy نہیں ہے جس کے نصیزے میں institution کو بڑا نقصان پہنچا ہے بڑے نالائک اور نکمے لوگ general officers بن گئے ہیں جن کے بارے میں خود افاج کے اپنے officer جو ہیں روتے پھرتے پھرتے ہیں اور ان کے حلاق بتاتے ہیں کہ اس کا بھی نہیں پتا اس کا بھی نہیں پتا اور کس طرح سے بیغمات کی جو politics ہے influence کرنے کی اس کے ذریعے یہ ساری کہانی یہاں تک پہنچ رہی تو reform کا جو ایک بہت important element ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عامی چیف کو جو control حاصل ہے بے تہاشا دنیا میں شاید کسی medieval زمانے میں pop کے پاس اس قسم کی powers تھیں یا رشیہ میں پوٹن کے پاس ایسی powers ہیں یا چین میں شی جنگ کے پاس ایسی powers ہیں یا کوئی dictator کہیں بیٹھا ہوگا سوڈان میں جو جنرل بیٹھا اپنے علاقے میں خرطوم میں ورنہ اس قسم کی institutional structural powers وہ دنیا میں کسی ایک شخص میں ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری کلاس ہی خود create کرتا ہے یعنی اس کا پورا influence ہے brigadian to major board ایسی cosmetic ہے major general to lieutenant general بھی پھر اس کے پاس core commanders کی placement بھی ان کا discipline بھی تو عامی چیف کی پوری اور پھر اس کے by virtue of that اس کا hold on ISI hold and penetration into پاکستان's corporate circle into media پاکستان کی politics کو control کرنا یہ بڑا ہی toxic institutional role ہے اس کی reform کیے بغیر اور مستقبل کا سوچے بغیر جس ملک کی دو سو تیس ملین کی جو آبادی ہے سخت شدید اس کے اندر pressures ہیں ان سب چیزوں کو address کرنا اور institution کی reform جو ہے وہ بہت لازم ہے اور institution کی reform کیے بغیر وہ جو کسی نے tweet کیا ہے کہ اگر آپ ادارے جا کے establishment خانہ کعبہ کے اوپر بھی چڑ جائے تو اس کا جو image ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا میری suggestion یہ کہ پاکستان کے جو آمی چیف ابھی یعنی زندہ ہے اچھی صحت میں I don't know کس صحت میں جنر جو مرزا اسلم بیگ صاحب مرزا اسلم بیگ صاحب is alive اس کے بعد جنرل کاخر وحیب کاخر صاحب پھر جنرل جہانگیر کرامت عاصف زنجوہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے مشرف صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے پھر جنرل قیانی پھر جنرل رحیل شریف اسی طرح سے چیمن جوائنٹ چیف آس سٹاف ہیں مجھے یاد نہیں ان کے مختلف نام جو پاکستان ائر فورس کی چیف آس پریزنٹ ہیں پاکستان کے اندر جو نیبل چیف پریزنٹ ہیں اسی طرح سے اور جو سینئر آفیسز ریٹائر ہوئے ہیں جو انہیں سی جی ایس کی پوزیشن پر ریٹائر ہوئے ہیں یا کی پوزیشنز میں ہیں ان سب کو یا تو ان کی چیف کے ساتھ میٹنگز ہونی چاہیے ایک نہیں دو نہیں سیریزہ میٹنگز ہونی چاہیے جو اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری بکھری بھی انتشار چودہ پولیٹکس کو یا یہ ہے کہ یہ آپس پہ میٹنگز کریں کیونکہ ان کو تو کم از کا مورال قریج ہونی چاہیے یہ تو دیکھ رہے ہیں انلیس کہ یہ اتنے نائیو ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ انسیٹوشن میں اور لوگوں میں کس قسم کا ڈسٹرس پیدا ہوگے تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ انسیٹوشن جنرلی ری تھنگ کرے اور یہ پریس کانفرنس ہو کی ہے ڈی جی آئیس پی آر نے اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے بھی اس کی اتنی کرٹ لگ رہی ہے کوئی گالیاں بھی نہیں نکال رہا لوگ گالیاں لگاتے تو پھر بھی مطلب میننگفل کرٹسزم ہو رہی ہے کہ یار it was a very میننگلیس پریس کانفرنس اب آ جائیں کہ یہ وہ سارا محول ہے پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ جس میں جس سے کلیلی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پرائیمنس شہباز شریف صاحب جو کرتب کر رہے ہیں اور جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ابھی تک گوکہ سپریم کورٹ کے سامنے اکیس تاریخ کو میرا خلال آس کمٹ کیا گیا چار بجے کے بعد وہاں بھیجا گیا اٹرنی جنرل بنصور ایوان صاحب کو پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق اشنائک صاحب کو جنہوں نے کمٹ کیا کہ ہم نے جنابی بڑی امپورٹن شخصیت کو تحریک انصاف میں کانٹرٹ کر لیا اور ہم ستائیس تاریخ تر ہمیں وقت دیا جائے اور ہم مشترکہ طور پر نیشنل ان پروینشنل لیکشنز کی ایک پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے کنسنسس لے کے آئیں وہ اصد کیسر صاحب کو پتا چلا کہ آیا صادق صاحب نے کانٹرٹ کیا تھا اس کے بعد سے نہ اصد کیسر کو کسی نے کانٹرٹ کیا نہ پی ٹی آئی نے جو ٹیم رکھی تھی شامی مکتر ایشی کی اور فواد چوہزی کی ان کو کسی نے کانٹرٹ نہیں کیا شامی مکتر ایشی نے اس کے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے عمران خان صاحب نے اس حوالے سے اپنے ٹیلیویزن پروگرام میں بھی کہا ہے برکرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کانٹرٹ اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کہا ہی رہا ہے کہ شامی شریف صاحب چھویس تاریخ کو اپنے الائز و کیابنٹ کے ساتھ میٹنگ کریں گے سپریم پورٹ کا کیا کرنا ہے کیا پوزیشن لینی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے مجھے شک یہ ہے کہ یہ ستائیس تاریخ کو وہاں جا کے دوبارہ وقت مانگیں گے یہ کہیں گے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو انگیج کر لیا ہے چھویس تاریخ کو ایک دو فون کا اور کر دیں گے پھر اس کے بعد سارا کا سارا جو ان کا اوفیشل میڈیا ہے اور جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں وہی دھنڈورہ پیٹ دیں گے کہ شامی محمود قریشی سے بات ہو گئی ہے اور دس دن کے بعد شامی محمود قریشی کے ساتھ میٹنگ ہونے والی ہے یا فواد چوزری کے ساتھ ہو گئی یہ بغیرہ بغیرہ یہ اب پی ٹی آئی اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور یہ تمام سیاسی جماعتیں اور ان کا پالا بار ایک بہت بڑا میڈیا اور ساری بیروکرسی جو ہے وہ ایک ڈیریکشن میں سپریم کورٹ تن تنہا کیسے ایک پوری انڈورمنٹ شیپ تھے یہ ریزن کہ سپریم کورٹ بار بار تاریخیں دیتی ہے اور اٹس ارلئے ڈیسیزن اور فرسٹ مارچ جو ڈیسیزن تھا پتہ نہیں یہ سائرن وہاں بھی جا رہا ہے یہ ہر وقت یہاں پہ اس طرح کے فائر برگیٹ کے سائرن بچتے رہتے ہیں بلٹ ان اینی کیس سپریم کورٹ جو ہے اس نے اپنے ڈیسیزن میں ہر دفعہ جو لچک اور فلیکسیبیلٹی دکھائی ہے مزید وقت اس کی بجائی ہے کہ سپریم کورٹ اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر ایک پورا انتظامی دھانچہ عدالت کے ایک فیصلے پہ عمل درامت کے لیے تیار ہی نہ ہو تو سپریم کورٹ کوئی پوزیٹیو ریزلٹ حاصل نہیں کر سکتی فیصلہ ضرور کر سکتی ہے وہ تاریخ کا حصہ ضرور بن سکتا ہے لیکن اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اسی کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سگنیفیکنس کیا ہے کہ عید کی ان چھوٹیوں میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں اپوزیشن تحریک کے انصاف کے ساتھ ریگارڈنگ ڈیریکشن جس کی کمیٹمنٹ کر کے آئے ہیں سپریم کورٹ کے فلور میں انہوں نے کیا کام کیا ہے اس پورے سستن نے ظاہر ہے کہ یہ لیکس کون کرتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں اس میں کوئی سیکنڈ گیس کے کوئیسٹن بھی نہیں ہے کہ لیکس تو کون کرتا ہے تو جو پہلے لیکس انہوں نے کیے پہلے چیف چیسٹس کی مادر ان لاؤ ان کی ساس اور ایک وکیل جو ہیں تارک رحیم صاحب پی ٹی آئی کے ان کی جو نجی پرائیویٹ گفتگو ہے اس کو لیک کیا گیا اس کے اوپر ایک نیڈیٹیب بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جس کا نہ سر ہے جس کا نہ پیر ہے اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک انٹیلیکچولی مورلی کتنا بینکرپٹ ہے اور کتنے برے حالات اس ملک کے ہیں یعنی کوئی بھی ہاف ڈیسن کنٹری ہو تو جھرم یہ ہے کہ جو آپ اس قسم لوگوں کی جو کانورزیشنز کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں ان نوئنگ فولی بل کہ کون ریکارڈ کرتے ہیں بکس کمانین اس قسم کے بنائے کہ ریکارڈنگ ایکوپنٹ بھی بعض جگہوں پہ ہی آسکتا ہے اداروں کے پاس آسکتا ہے یہ پولیس کے پاس تو ہی نہیں ہے ایف آئی کے پاس بھی بہت لیمیٹڈ ابیلٹی ہے آئی بی کے پاس کچھ فیسیلٹی ہے تھانکس ٹو نواز شریف جس نے آئی بی کو ڈیویلپ کیا اور تھانکس ٹو نائیویٹی اف عمران خان جنہوں نے آئی بی سب کو پتا ہے کہ کون یہ ریکارڈ کرتا ہے کون اس کو لیگ کر سکتا ہے پوٹنگ ڈی ایکوپنٹ ریکارڈنگ فنگز ڈسیمنیٹ کرنا ڈسٹریبیوٹ کرنا افینس ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں کوئی ٹرائبل سوسائیٹی ہوگی جہاں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں وہاں شاید یہ افینس نہ ہوں باقی سب جگہوں پر افینس یہ افینس لگتار ہو رہا ہے درجنوں دفع ہو چکا ہے عدالتیں بھی اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر پائیں یہ جو سپریم کورٹ کی بڑی امپٹنسی ہے کہ اب تک انہوں نے باوجود اس کے کمران خان نے ان کو مخل جنوری فروری میں اس کے حوالے سے خط بھی لکھا تھا وہ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکے لیکن اس پر مسلسل ایک نیریٹیف بنایا جاتا ہے پہلے ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے اس کے بعد نیریٹیف کون بناتا ہے میریٹیف بناتے ہیں لاؤ منسٹر جناب رانہ سناؤلہ سوری انٹیریر منسٹر رانہ سناؤلہ صاحب آزم نزید آرر صاحب لاؤ منسٹر دیفنس منسٹر جناب خاجہ آسے صاحب کلکہ سپیس اکر بچ جاتی ہے تو اس میں مریم اورنگزیب آ جاتی ہیں پھر کوئی سپیس رہ جاتی ہے تو اس کے اندر میاں جاوید لطیف آ جاتے ہیں پھر کوئی موقع ملتا ہے تو خاجہ ساد رفیق آ جاتی ہے کلیلی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جرم اور یہ جو پرائیم ہے اس کے پرپیٹریٹرز کون ہیں اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے کہانی چل رہی ہے اس سے زیادہ پتھٹک صورتحال دنیا میں کہاں پہ ہوگی مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ایک تو کانٹرووریشن دلانا کورٹ کو ستائیس تعلیق سے پہلے پریشر ڈالنا چیف چسٹس کو اجت صاحبان کو تو ان کی vulnerability کا احساس دلانا کے دیکھیں ابھی تو ہم نے معصوم قسم کی conversations آپ کے نکال لی ہیں ہمارے پاس تو پتہ نہیں آپ کے toilet کے بھی scene ہوں گے آپ ادھر جا رہے تھے تو وہ بھی scene ہوں گے کھانا کھانے کے بھی scene ہوں گے سوتے وے کے بھی scene ہوں گے this is what they are basically trying to do total criminalization of the political and administrative culture آپ کے سامنے مقصد ہے حصہ تائیس تاریخ کو جا کے ہم نے وقت لینا ہے judges کا بائن بنا رہے ہیں اس کے بعد جو رہنے کرنا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی جا رہے ہیں انہوں نے کہنا ہے یہ ابھی تو ہم process ہم نے شروع کر دیا ہے آپ ہمیں مزید وقت دے دیں دس دن کا اور اسی طرح کر کے چیز کو چلانا چاہ رہے ہیں so let's see k27 کو سپریم کورٹ کیا جو ہے اس کے حوالے سے کرتی ہے سوات میں جہاں اب پولیس کو یہ کہا جا رہا ہے یا پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ایک electric circuit failure کی وجہ سے آگ لگی ہے ammunition وارہ کوئی dump کو لگ گئی ہے کوئی اس کو believe نہیں کرتا وہاں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ دہشتگردی ہے مراد صحیح نے اس کے حوالے سے ایک بہت emotional بڑی life video کی ہے just one more minute جولائے دو ہزار بائیس سے مراد صحیح نے یہ point out کرنا شروع کیا کہ دہشتگرد لائے جا رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لئے میری طرح کہ بہت سے analyst نے august اس سپٹیمبر سے یہ کہنا شروع کر دیا بار 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 کہ یہاں پر ایک دہشتگردی کا ماحول بنانے کی کوشش ہے یہاں ایک insecurity situation پیدا کی جاری ہے تاکہ پاکستان کی politics کو control کیا جا سکے marshal لگا جا سکے emergency لگائی جا سکے جنگ کا سا سما پیدا کیا جا سکے وہ سما پیدا ہو چکا ہے ان بدقسمتی سے civil society کے political workers براہ نے تو بہت کی issue اٹھایا پاکستان کے آپ اخبارات کی intellectual impotency دیکھیں کہ کسی نے اپنے اداریوں کے ذریعے اس چیز کی تک نشاندہ ہی نہیں کی کہ یہ سارا کا سارا جو security اور insecurity کا ماحول بنایا جا رہا ہے یہ جنمن نہیں لگ رہا ہے اس میں political مقاصد ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اب تک کی situation ہے دیکھیں جیسے situation develop کرتی ہے then we'll further analyze that thank you